کڈنیپ کر کے مندر میں لے کر گئے مندر کے اندر جا کر اس کو ڈرگز دیئے گئے اور کئی دن تک اس بچی کی عزت لوٹتے گئے سوچو تم تھوڑی دیر کے لیے عالم تصور میں جاؤ کہ تمہاری بیٹی آٹھ سال کی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی صحیح ہے مگر تمہارے پاس تو اللہ نے دل دیا قلیجہ دیا انسان ہے تم وہ مسلمان کی بیٹی ہے چھوڑو وہ صدق کی بیٹی ہے مندر میں رکھ کر اس سے مو کالا کیا گیا آج سال کی معصوم بچی کے ساتھ ڈرگز دیئے گئے اس کو اور باری باری سے آ کر اس کی ذکر اٹھی گئی بلکہ میرچ سے بلایا گیا ایک شخص کو کہ تو بھی آ ایک بچی ہے اس سے مو کالا کر لے وہ بچی کے ہاتھ ٹڑ گئے پیر ٹڑ گئے اور پھر اس کے جس کو جان لے لی گئی اس کا گلہ دبا دیا گیا پتر سے سر پر مار کر سر پر زخم کر دیا گیا بتاؤ مسٹر موڈی یہ کون لوگ تھے جمہو کے وہ لوگ جو بی جے بی کے منسٹر تھے انہوں نے ان ظالموں کا ساتھیا جن کو گرفتار کیا گیا تھا یہی موڈی صاحب کی پاٹی کے منسٹر جمہو کی روڈوں پر نکل کر کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے ایک آٹھ سالہ بچی سے ظلم کیا اس کا باپ اس بچی کا باپ پکار پکار کر آج کہہ رہا ہے مجبور ہو گیا کہہ رہا ہے کہ میری بچی جو سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ کو نہیں جانتی ہندو اور مسلم تو چھوڑو وہ سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ کو نہیں جانتی وہ باپ کہہ رہے کہ میں نے اپنی بچی کے لئے کپڑے لائے تھے میری بچی نئے کپڑے نہیں پہن سکی کفن میں میں نے دیکھا اس کو بتائیں آپ کون ہیں یہ لوگ یہ کون ہیں وہ لوگ جو مندر کی بے حرمتی کرتے ہیں مندر بھی ایک عبادت کا ہے ایک پاک جگہ ہے وہاں پر لے جا کر اس معصوم بچی کو اس سے اس طرح کی غیر انسانی حرکت کرتے ہیں اور حرکت کرنے والوں پر جو مخدمہ ہیں ان کی تعیید میں بی جے پی کے منسٹر